سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم لوگوں کا جو درس 18 سوال و جباب تک ہم لوگوں کا فینش ہو گیا ہوا ہے تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر 19 سے اور چلے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہی شروط شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ اللہتی لا تنفع قائلہ الا بجتماعیہ تو جواب میں ہے شروط ہوا سبعہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے اول العلم بمعنی نفیا و اثبات والثانی استسقان القلب بیها السلاسة الانقیاد لها ظاهرا و باطنا اس کے بعد الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لبازمها و مقتضیاتها اس کے بعد الخامس الاخلاص فيها السادس الصدق من صمیم القلب لا باللسان فقط اس کے بعد السابع المحبت لها ولأہلها والموالت والمعادت لأجلها یہ ساتھ ہیں اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے ٹھیک ہے یہ اگر سوال آتا ہے ماہی شروط شہادت اللا الہ الا اللہ اللہ یا اللا الہ الا اللہ التي لا تنفع قائلها الا بجتماعها فيه تو اس کے جواب میں ہم کو شروط ہا سبعا یاد رکھنا ہے جواب یہی ہے شروط ہا سبعا الاول العلم بمعنی نفیا و اثباتا ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے ٹھیک ہو گیا چلے آگے بڑھتے ہیں ماہ دلیل اشتراط العلم من الكتاب والسنہ ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو ظاہر سے بات ہے آپ لوگ حفاظ کرام حافظ ہوں گے تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لئے یاد کرنا ٹھیک ہے یا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو ماہ دلیل اشتراط العلم من الكتاب والسنہ تو اس کو یاد کر لیجئے الا من شہد بالحق بہت آسان ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو ما شاء اللہ آپ لوگ تو حافظ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جو دلیل ہے نا وہ آپ لوگ قرآن سے جو دلیل ہے اس کو آپ لوگ ایک دو دلیل دیکھ لیجئے الا من شہد بالحق اس کے بعد بقرہ میں سے ہے سورة البقرہ میں سے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس طرح آپ لوگ ایک دو دیکھ لیا کریں اس کو تو بس ذہن میں رکھنا ہے اور کچھ نہیں انشاءاللہ باقی تو سمجھ میں آئی جائے گا ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں مَا دَلِيلُ اِشْتَرَاطِ الْيَقِينِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ تو جواب ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ٹھیک ہے ایک اور دلیل دیکھ لیجئے اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ اس طرح ایک دو دلیل دیکھ لیا کریں دیکھئے آسان ہے قرآن سے ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں آپ لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں ہے چلے پھر آگے بڑھتے ہیں مَا دَلِيلُ اِشْتَرَاطِ الْإِنْقِيَادِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ یہ بھی دیکھ لیجئے یہ بھی قرآن سے جو ہے دلیل ہے وَمَنْ يُسْلِمْ هَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاءِ ٹھیک ہے بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَاءِ تَقْبَس سورہ لُقْمَان میں سے اوکے تو پھر آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ مَا دَلِيلُ اِشْتَرَاطِ الْقُبُولِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ تو قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اس کو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس میں یوں ہی بس پڑھ لاؤں یہ دلیل دیکھ لیجئے اُحْشَرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْبَاجَمُ وَمَا كَانُوا يَعْبَدُونَ اس کے بعد اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَنُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ یہ استقبیرون یہ آپ لوگ خود سے جوئن ایاد کر لیں دیکھ لیا کریں اگر آپ لوگوں کو کتاب کا وہ چاہیئے پی ڈی ایف تو آپ لوگ مجھے میسج کیجئے وارٹشپ پہ لنک میں میرا وارٹشپ نمبر ہے آپ لوگ وارٹشپ نمبر پہ مجھے بتایا تو انشاءاللہ میں اس کو پی ڈی ایف بھی بھیج دوں گا تو تھوڑا سا آسانی آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گا چلے تو آگے ما دلیل اشتراط الاخلاص من الكتاب والسنہ تو قال اللہ تعالی ألا للہ الدین الخالص چکے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین یہ سب ترسل دیکھ لیا کرے گا دو دلیل ما دلیل الصدق من الكتاب والسنہ قال اللہ تعالی ألف لاب ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آبنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلا يعلمن اللہ الذین صدقوا ولا يعلمن الكاظبین تکے آہ 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 ما دلیل ما دلیل اشتراط المحبت ما دلیل اشتراط المحبت من الكتاب والسنہ تو جوابها قال اللہ تعالی یا ایوہ اللذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأتی اللہ بقوم يحبهم ویحبون تک ہے اس کے بعد دراجہ یہ ما دلیل موالت اللہ والمعادت لأجل لأجل تک ہے تو جوابها یاد رکھی دلیل ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنو منهم تک ہے آگے آگے ما دلیل شہادت ان محمد رسول اللہ قول اللہ تعالی لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْدُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ بس اس کے بعد ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھیں یہ بہت سوال یہ بہت زیادات ہے ما معنی شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب مہا هو التصدیق الجازم من صمیم القلب من صمیم القلب مواطی لقول اللسان بأن محمد محمد عبده ورسوله يعني تک تک ورسوله تک هو التصدیق الجازم من صمیم القلب قلب المواطی لقول اللسان بأن محمد عبده ورسوله یہاں تک یاد کیجئے جو سوال زیادہ آتا ہے انشاءاللہ میں وہ بتا دیا کروں گا اور اس کو اچھے سے دیکھ لیا کریں گے اس کے بعد مَا شُرُوتُ شَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تو یہ آپ لوگ جواب میں یاد رکھیں قَدْ قَدَّمْنَا لَكَ أَنَّ الْعَبْدَ اَنَّ الْعَبْدَ لَا يَدْخُولِ فِي الدِّينِ إِلَّا بِهَاتَيْنِ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَتَانِ ٹھیک ہے یا تک اس کے بعد مَا دَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ تا قرآن سے اب اس کو دلیل کیا ہے یہ یاد رکھ لیجئے جواب میں قَالَ اللَّهُ تَعَالَا فَإِنْتَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ سُرَةُ تَوْبَةَ مِسِ پھر اس کے بعد ایک دو دلیل دیکھ لیا کرنے ہر بار بتا رہا فَإِنْتَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَهُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آجائی ما دلیل الحج تو قَالَ اللَّهُ تَعَالَا وَأَتِمُوا الحجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیجئے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ یہ دیکھئے یہ بھی سوال آتا ہے بہت زیادہ مَا حُکْمُ مَنْ جَهَدَ مَنْ جَهَدَ وَاحِدًا مِنْهَا اَوْ أَقَرَّ بِهِ وَاسْتَكْبَرَ عَنْ یہ سوال ہے جواب جواب یاد کر لیجئے يُقْتَلُ كُفْرًا كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ وَالْمُسْتَكْبِرِينَ مِثْلُ اِبْلِيسَ وَفِرْعُونَ یہ پورا یاد کر لیجئے تو ہم لوگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کل نیکسٹ سوال و جواب میں ملیں گے انشاءاللہ دعاوں کی ترخواست ہے دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں اور کوئی بھی مسئلہ مسائل کوئی بھی بات ہو کوئی بھی ایسا انفومیشن اگر چاہیئے تو آپ میرے واتشپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈشکرپسن میں دیکھ سکتے ہیں میرے واتشپ نمبر ہیں آپ لوگ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جب آپ انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا جب بھی فیری ہو جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے چلے دعاوں میں یاد رکھیں سلام علیکم خدا حافظ